بسیس نیادیس لوکا اکت کی عدالت نے جبلپور میں کھیل عدیقاری رہے راجیس منودیہ کو بھرشتہ چار ادھینیم کے تحت چار برس کے ساسرم کاراواز اور پندرہ ہزار روپے کے ارث دنڈکی سجا سنائی ہے بسیس لوک ابھیوجک پرسان سکلا نے اس معاملے میں لوکا اکت کی طرف سے عدالت میں ٹھوس ساکچ اور دلیلیں پیس کی تھی انہوں نے بتائے کہ شکایت کرتا شاہ پراب لاکھ میں گرامی ڈیوبا ایمام کھیل سمنویک نینسی جین نے لوکا اکت میں اس کی شکایت کی تھی ان سے تتکالین کھیل عدیقاری راجیس منودیہ نے مکھ منتری کپ کھیلکوت پرتیوکتہ کی راسی ریلیج کرنے کے بدلے دس ازار روپے کی رسوط مانگی تھی جس کی شکایت لوکا اکت تیسوی دفتر میں کی گئی تھی لوکا اکت نے سترہ اکٹوبر دوہجار اٹھارہ کو انہیں ان کے کاریالے میں رنگیں ہاتھ رشوت لیتے گرپتار کیا تھا مانینی ویشش نیادیش لوکا اکت جہولپور کے نیادی سے راجیش منودیہ جو جلا کھیل عدیقاری کے پت پر جہولپور میں پدستے تھے ان کو چار ورش کے سشتم کاراواس اور پندرہ ہزار روپے کے ارث دند سے بھرشتہ چار نیواران ادینیم کی دھارہ ساتھ تیرہ ون بھی اور تیرہ دو میں دندت کیا گیا اس میں شکایت کرتا جو تھی وہ نینسی جین تھی جو وکاس کھنڈ شہپورا بلاک میں گرامیڈ یواز کھیل سمنوک کے پت پر پدستے تھیں ان کے دوارہ پیپریہ کلا میں تیس آٹھ اٹھارہ کو مکھے منتری کا پکھیل کود پرتیوگتہ کا آیوجن کرائے گیا تھا اس میں شاسن سے چھتیس ہزار روپے کی راشی ملتی ہے جس کی شیش راشی ان کو پرابت ہونا تھی جس کے لیے یہ دس ہزار روپے کی مانگ کر رہے تھے جس کی شکایت نینسی جین کے دوارہ سولہ دس اٹھارہ کو شیریمان پولیس ادیشک لوکائک کی کاریالے میں کی گئی تھی تو ان کو سترہ دس اٹھارہ کو آروپی کو ان کے کاریالے میں دس ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا جس میں آج ان کو دندت کیا گیا لوک ابھیوجک پشان سکلا کے مطابق بھرشتہ چار کے زیادہ تر معاملوں میں ٹھوس ساکچہ دلیلوں کے آدھار پر سجائے دلائی گئی ہیں تاکہ سماج میں لوگ نے ڈر ہو کر بھرشتہ چار کے خلاف آباج بلند کر سکیں